ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ پرتگیہ کر رہے ہیں کہ گیس کے سلنڈر کا داہم ہم پانچ سو روپے پر سلنڈر سے زیادہ ادھک ہم ہونے نہیں دیں گے ہزاروں کھالی پد ہیں ہزاروں بے روزگار ڈویوک ہیں تو بتائیے پد کھالی کیوں ہیں محنت کرے گا کسان خون بہائے گا کسان پسینہ بہائے گا کسان فائدہ ہوگا ادیوگ پتیوں کا چار لاکھ روزگار دلوائیں گے میری بہنیں آپ کے لیے پولیس ویبھاگ میں چالیس پرتشت پد اور رکشت کیے جائیں گے سرکاری بسوں میں آپ کی ریاترہ فری میں ہوگی میری پیاری بہنوں سب سے پہلے تو آپ کا بہت بہت سواغت اس صبح میں آپ بہت سمیہ سے میرا انتظار کر رہی ہیں دھوپ بھی ہے آج اس کے لیے آپ کا بہت بہت دھنیوار میرے بھائیوں آپ کا بھی سواغت شری حریص راوٹ جی جن کے ویویک اور انبھاو سے میں روز روز کچھ نہ کچھ سیکھتی ہوں ان کا یہاں اس صبح میں بہت بہت سواغت شریہ اشپال آریہ جی شریہ دیوینڈر یادف جی شریہ سمیت حریدیش جی شری مہیش شرما جی ٹیپکا پانڈے جی ستیج نینوال جی راہل جنوال جی سریتا جی آنیا کانگریس پارٹی کے نیتا جو منچ پہ بیٹھے ہیں جو کارکر تاغن یہاں آئے ہیں اور سریتا جی اور لڑکی ہوں لڑ سکتی ہوں نعرے کا پرتیک شریمتی لیلا جی آپ کا بھی یہ صبح میں بہت بہت سواغت آپ سے ملکے بہت گرب ہوا پتا چلا کی میری اترا کھنڈی بہنیں کتنی مضبوط ہیں کتنی نیڈل ہیں شیر سے جس نے سامنا کیا ہے وہ جیون کے سارے سنگھرشوں سے شکتی سے سامنا کرے گی تو دیکھئے راوت جی نے اندرہ جی کے بارے میں بات کی میری دادی جی کے بارے میں میری دادی جی کا اترا کھنڈ کے ساتھ ایک بہت گہرا رشتہ تھا میں چھوٹی تھی تو کئی بار دہرہ دون لائی تھی مجھے آنند مائی ماں کے آشرم میں آنند مائی ماں جی سے ملنے ہمیشہ سمجھاتی تھی کی یہاں کی جو پرکریتی ہے یہاں کے جو سندر ہمالے کی پہاڑ ہیں ان کا کیا مائنہ ہے کس طرح سے ان کو بچا کے رکھنا ہے کس طرح سے جو یہاں کے لوگ ہیں یہاں پہ جیتے ہیں کیا ان کے سنگھرش ہیں وہ ہمیشہ اپنے ہردے میں آپ کا وکاس رکھتی تھی اسی طرح سے آپ کو یہاں حل دھوانی میں اپنی ہی نرازی ملی اندرا ہردیش جی انہوں نے بھی دن رات آپ کے لئے کام کیا میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ ابھی میں یہاں اتراکھنڈ کے مکھی منتری جی کی ویدھان سبح سے آئی ہوں کھٹیما سے اور میں آپ سے کہنا چاہتی ہوں کہ یہاں کی سڑکیں یہاں کا وکاس کہیں بڑھ کر ہے وہاں سے جبکہ آپ کی جو ویدھایت رہی کئی سالوں سے وہ وپکس کی نیتہ تھی انہوں نے پوری کوشش کی کہ جہاں جہاں بھی آپ کا وکاس ہو پائے آپ آگے بڑھ پائے اس کے لئے وہ پریاس کریں دن رات محنت کی آپ کی لئے اسی لئے آپ بھی ان کو اپنے ردے میں رکھتے ہیں آج انہی کے بیٹے یہاں سے چناؤ لڑ رہے ہیں ہمیں گرب ہے کہ ان میں بھی وہی آدرس ہیں وہی چاہت ہے آپ کے لئے دن رات کام کرنے کی جو ان کی ماتا جی کے ردے میں تھی اب دیکھئے میں یہاں آپ کے سامنے اس لئے آئی ہوں کہ چناؤ کے بارے میں کچھ باتیں میں آپ سے کروں چناؤ آ گیا ہے آپ نے دیکھا ہے کہ بہت سارے ایسے منچ لگے ہیں بہت ساری میٹنگ ہوتی ہیں بہت سارے بڑے بڑے نیتہ آتے ہیں یہاں بڑی بڑی دھوشنائیں کرتے ہیں بڑی بڑی باتیں کرتے ہیں لیکن آپ کی ایک اصلیت ہے اس اصلیت کو کوئی نیتہ نہیں جانتا اس اصلیت کو آپ سب سے اچھی طرح جانتے ہیں اس اصلیت کا احساس آپ کو ہے جن پریشتتیوں میں آپ جی رہے ہیں وہ آپ سے بڑھ کر کوئی نہیں جانتا ہے میری بہنیں جانتی ہیں کہ کتنا سنگھرش کرنا پڑ رہا ہے میری بہنیں جانتی ہیں کہ سماج کا سارا بوجھ مہنگائی کا بوجھ بے روزگاری کا بوجھ جو کسانوں کی سمسیاں ہیں ان کا بوجھ کون اٹھاتا ہے میری بہنیں اٹھاتی ہیں دن رات کھیتی میں کام کرتی ہیں گھر آ کر گریہست ہیں تو گھر بھی سمالتی ہیں بچوں کی پرورش کو دیکھتی ہیں اپنے پتی کے ساتھ محنت کر کے اپنے بچوں کی شکشہ کے لیے پیسے اکٹھا کرتی ہیں چاہتی ہیں کہ اپنے بچوں کا بھوشی مضبوط بنے اجول بنے اسی طرح سے جو میری کسان بھائی ہیں وہ خود جانتے ہیں کہ پچھنے پانچ سالوں میں کیا کیا سنگھرش دیکھے ہیں یہاں اتر پردیش سے لگا علاقہ ہے سامنے آگے اتر پردیش ہے وہاں کے کسانوں نے یہاں کے کسانوں نے ہریانہ کے کسانوں نے پنجاب کے کسانوں نے اندولن کیوں کیا اتنا سنگھرش کیوں کیا ایک سال کے لیے اتنے کسان شہید کیوں ہوئے اٹل کیوں رہے اٹک کیوں رہے کیونکہ وہ جانتے تھے کہ اس سرکار کی نیتیاں کیا ہیں وہ سمجھتے تھے کہ جن پرستتیوں سے آج گزر رہے ہیں ان سے کئی زیادہ مشکل پرستتیاں آنے والی ہیں اگر یہ کسان قانون لاغو ہوئے وہ جانتے تھے کہ اس سرکار کی نیت کیا ہے اسی طرح سے یہاں کے نوجوان ہاتھ اٹھائیے کتنے نوجوان ہیں یہاں اچھا ہاتھ نیچے کریے اب مجھے بتائیے کہ آپ میں سے کتنے ایسے نوجوان ہیں جن کو پچھلے پات سالوں میں سرکاری نوکری ملی ہے ملی ہے سنائیں نہیں دے رہا نہیں ملی نا ایک بھی ایسا نوجوان ہے جو اس پورے ہزاروں لوگوں کے بیچ میں سے کھڑا ہو کے مجھے بتا سکتا ہے ایک بھی ایسا نوجوان ہے جسے روزگار ملا نہیں ملا نا کیوں نہیں ملا کیا سرکار میں خالی پد نہیں ہے کیا کہا راوٹ جی نے ابھی ہزاروں خالی پد ہیں ہزاروں بے روزگار نویوک ہیں تو بتائیے پد خالی کیوں ہے پات سالوں میں آپ کی سرکار تھی آپ نے ایک بھی پد نہیں بھرا آپ نے ایک بھی روزگار نہیں دلوایا یہاں پہاڑ ہے ندیہ ہے اتنی سندر پراکریتک سندر یہ اتنا ہے پریہٹن کے اتنے موقع ہیں کیسے موقع بنائے آپ نے روزگار کے لیے کوئی بتاتا ہے کوئی نہیں بتائے گا آپ کو بھاج اپا کا ایک ایک نیتہ ایسے منچ پر آ کر نہیں گھوچنائے کرے گا یہ بتائے گا کہ کتنے روزگار نہیں بنائیں گے پات سالوں میں یہ کبھی نہیں کہیں گے کہ کتنے بنائے کیونکہ کہ نہیں سکتے کیونکہ بنائے نہیں چاہے کسانوں کے لیے انہوں نے جو کیا اس سے آپ کی مشکلیں بڑھی بے روزگاری بڑھی آپ سوچ سکتے ہیں مجھے تاجب ہوتا ہے کہ اترا کھنڈ میں بے روزگاری پورے دیش میں سب سے زیادہ اترا کھنڈ میں ہے ارے اترا کھنڈ میں اتنا ہنر ہے تمام اترا کھنڈی نبی وقت مہلا پورش ڈلی میں کام کرتے ہیں میں دیکھتی ہوں کتنا ہنر ہے ان میں پلائین کیوں ہو رہا ہے یہاں کے گاؤں کھالی کھالی کیوں پڑھے ہیں آپ کو باہر جا کے روزگار کیوں ڈھونڈنا پڑھ رہا ہے کیونکہ آپ کے سرکار آپ کو روزگار کا موقع یہاں اپنے پردیش میں نہیں دیتی تو آپ کسانوں کو دیکھئے نوجوانوں کو دیکھئے مہلاوں کو دیکھئے سب کی سنکٹیں بڑھ رہی ہیں پات سالوں میں کسی کا سنگھرس کم نہیں ہوا مہنگائی کی بات کرتے ہیں آپ کو کہہ کیسے کیسے گھوشنائیں کی تھی چناؤں سے پہلے کیسے مہنگائی نیچے آئے گی کم ہوگی آج کیا پرستی ہے آپ پتائیے آپ کو ایک گیس سلنڈر کے لیے کتنا دینا پڑتا ہے یہاں تو پھر بھی ہزار روپے میں آپ کو مل جائے گا پہاڑوں میں جا کے دیکھئے جب تک ٹرانسپورٹ ہوتا ہے تو دو ہزار روپے میں نہیں مل رہا ہے پیٹرول ڈیزل کے دام ہر چیز کے دام بڑھ گئے ہیں صرف گہوں اور گنہ اور دھان کا دام نہیں بڑھا وہ دام آپ کو نہیں ملے گا تو سرکار کر کیا رہی ہے یہاں پردیش کی سرکار کیندر کی سرکار دونوں سرکاریں ہیں ڈبل انجن کو بتایا تھا آپ کو ڈبل انجن کی سرکار ہے بڑی تیزی سے بہت رفتار سے وکاس آئے گا کیا آیا کیا آیا کچھ نہیں آیا جبکہ سب کچھ آ سکتا تھا تو گڑبر ہے نا کچھ کیا گڑبر ہے گڑبر یہ ہے کہ سرکار کی نیت کھوٹی ہے سرکار کی نیتیاں اس پردیش کے واسیوں کے لیے نہیں بن رہی ہیں اگر سرکار کی نیتیاں آپ کے لیے بنتی تو اتنے موقع بنتے پریتن کے لیے آپ کے بیاپار کے لیے اتنے موقع بنتے اتنے روزگار بنتے خالی پد بھرے جاتے لیکن نیت ہی نہیں تھی نا نیت کیا تھی اور کیا ہے نیت یہی ہے کہ جو بڑے بڑے ادیوگ پتی ہیں چاہے وہ پردھان منتری جی کے مطر ہو چاہے مکہ منتری جی کے مطر ہو بڑے بڑے ادیوگ پتیوں کے لیے امیروں کے لیے چل رہی ہیں یہ سرکاریں ان سرکاروں میں غریبوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے کسانوں کی کوئی سنوائی نہیں ہے اسی لیے مہنگائی بڑھتی چلی جا رہی ہے اسی لیے آپ روزی روٹی کما نہیں پا رہے ہیں لیکن ان کے ادیوگ پتی میں ہر روز ہزاروں کروڑ روپے کما رہے ہیں کسان قانون کیا تھے آخر کسان قانون یہی تھے کہ محنت کرے گا کسان خون بہائے گا کسان پسینہ بہائے گا کسان فائدہ ہوگا ادیوگ پتیوں کا کسان کا فائدہ نہیں ہوگا تو یہ سرکار ایسی ہیں جن کی نیت خوٹی ہے اگر ان کی نیت صاف ہوتی تو چناؤ کے سمیں آپ کو بتاتے کہ ہم نے ایسے ایسے کام کیا آپ کے لیے ہم ایسا ایسا کرنا چاہتے ہیں یہ نہیں ہوتا کہ چناؤ کے سمیں فضول کے مدے اٹھاتے جسے آپ کے جذبات اگلتے جس کا استعمال وہ کرتے ہیں جب آپ کے سامنے آکے سامپردائک باتیں کرتے ہیں جاتی بات کی باتیں کرتے ہیں تو سمجھ لیجئے آپ میں بہت ویویک ہے ہم سے زیادہ ویویک آپ میں ہے سمجھ لیجئے کیا ہو رہا ہے آنکھ بند کر پی ووٹ مند دیجئے سمجھ لیجئے کہ جو نیتا ایسا کر رہا ہے جو راجنی تک دل ایسا کر رہی ہے وہ صرف اور صرف اپنے وکاس کے بارے میں سوچ رہی ہے وہ صرف وہ نیتا یہ سوچ رہا ہے کہ میں ستہ میں کیسے رہوں گا میں لوگوں کے جذباتوں کا استعمال کروں گا اور میں ستہ میں رہوں گا یہی ہو رہا ہے آپ کے ساتھ اب جاگ رکھ ہونے کا سمیں آ گیا ہے یہ سمیں آ گیا ہے کہ آپ سمجھیں کہ آپ کو ابھی ایک ایسی سرکار کی ضرورت ہے جو آپ کے لئے کام کریں آپ کے بچوں کا بھوشیہ مضبوط بنائیں جو گھوشنائیں ایسی کریں جو رکھ پائیں جس کا انوہب ہے سرکار چلانے کا انوہب ہے کیسی سرکار ہے یہ پات سالوں میں تین تین مکھے منتری چار چار مکھے منتری بدلتے ہیں کیسی سرکار ہے سرکار چلانے کا انوہبہ بھی نہیں ہے اسی لئے بار بار بدلاب لا رہے ہیں تو کانگریس پارٹی کیا کہہ رہی ہے کانگریس پارٹی کہہ رہی ہے ہم آپ کے لئے کام کرنا چاہتے ہیں آپ کی سیوہ کے لئے ہم پرتبط ہیں ہم یہاں کی کا وکاس کرنا چاہتے ہیں کہ کسانوں کو گہوں ادھان کا سہی دام ملنا چاہیے ہم کہہ رہے ہیں کہ یہاں کی مہلاؤں کا وکاس ہونا چاہیے ہمارا جو گھوشنا پتر ہے اس میں ہم نے کئی چیزیں لکھوائی ہیں یہ ہم نے کھوکلے وعدے نہیں لکھیں ہم نے وہی لکھا ہے جو ہم کر سکتے ہیں اس میں سب سے پہلی بات کیا ہے کہ ہم آپ کی پراکرتی اور آپ کی پرمپراؤں کی رکشہ کریں گے چار لاکھ روزگار دلوائیں گے کیسے دلوائیں گے جو خالی پت ہے سب سے پہلے ان کو بھریں گے پھر ہم ایک پریعتن پولیس بنائیں گے جو خاص جس میں خاص نئے نئے روزگار بنیں گے پھر ہم آپ کو مدد کریں گے آپ کی سہایتہ کریں گے کہ آپ چھوٹے چھوٹے یوں نے چھوٹے چھوٹے روزگار آپ شروع کرنا چاہتے ہیں اس کے لئے ہم آپ کو سپورٹ کریں گے جس طرح سے اس سرکار نے چھوٹے بھی آپاریوں کو دکانداروں کو اتنی مشکل میں ڈال دیا ہے پہلے نوٹ بندی پھر جی ایس ٹی پھر لوگ ڈاؤن بغیر کسی مدد کے ہم جانتے ہیں سمجھتے ہیں ہم کہہ رہے ہیں کہ ہم آپ کی مدد کریں گے آپ نے دیکھا کہ کرونا میں کیا ہوا جھوٹ پہ جھوٹ بولا گیا یہاں تک کی جو ٹیسٹنگ ہے اس کے بارے میں جھوٹ بولا گیا آپ کو سواس تو بدھائیں نہیں ملی کتنی بری سنکٹ آئے سرکار نے آپ کی مدد نہیں کی اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ گاؤں گاؤں میں سواس کی سوبدھائیں پہنچیں اس کے لیے ہم ڈرون کا استعمال کریں گے نئے نئے تقنیق کا استعمال کریں گے تاکہ گاؤں گاؤں میں ہی سواس سوبدھائیں دوائیاں سب کچھ ملے اور آپ کو سنگھرش نہیں کرنا پڑے کہیں پہنچنے کے لیے جب آپ بیمار ہوں گیس کی سلنڈر کی میں نے بات کی تھی ہم آپ کو کہہ رہے ہیں یہ پرتگیہ کر رہے ہیں کہ گیس کے سلنڈر کا دہم ہم پانچ سو روپے پر سلنڈر سے زیادہ ادھک ہم ہونے نہیں لیں گے ہم اس کو سبسیڈائز کریں گے جب بڑے گا اس کو سبسیڈائز کریں گے دیکھئے پچھلے سالوں میں بہت سنگھرش کرنا پڑا ہے پبلک کو اسی لیے جن پریواروں کو سب سے زیادہ سنکٹ ہوا جو سب سے گریب ہیں سب سے پچھڑے ہیں ان پانچ لاکھ پریواروں کے لیے ہم نے یہ تیہ کیا ہے کہ سالانہ چالیس ہزار روپے ان کو سرکار دے گی میری بہنیں آپ کے لیے پولیس ویبھاگ میں چالیس پرتشت پد آرکشت کیے جائیں گے سرکاری بسوں میں آپ کی ریاترہ فری میں ہوگی آپ کے پردیش نے ہمیشہ اس دیش کے لیے اپنی جان دی آپ کے یہاں کے بہت لوگ بہت سینکوں نے ہماری سرکشا کی دیش کی سرکشا کی بہت شہید بھی ہوئے پورو سینکوں کے لیے ان کے آدھر کے لیے ہم ایک پورو سینک کلیان بورڈ کا گھتھن کریں گے اس کے ساتھ ساتھ ان کے کلیان کے کارکرم ان کے بچوں کی شکشا ان کے پینشن ان کے نکاس کے لیے یوجنائے بنائی جائیں گے اس طرح سے ہم آپ کے پردیش کا وکاس کرنا چاہتے ہیں ہم چاہتے ہیں کہ آپ کا بھوشی مضبوط بنے جے ہند جے اتراخن دھنیوات دھنیوات